آیت اللہ طیب جزائری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک تبلیغ کے سفر کی خاطر میں کہیں کینڈا جا رہا تھا تو راستے میں میں پیریس سے ہوتا ہوا تو ایک رات میری وہاں تھی میں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ اگلی فلائٹ اگلے دن ہے میں ائرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تو وہاں کچھ خواتین فارسی بولتی تھی انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کہا میری اگلی فلائٹ کہا یہ تو فلائٹ اس ائرپورٹ پہ نہیں ہے یہ تو دوسرا ہے اور ائرپورٹ بہت دور ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کو بتانا چاہیے تھا اور ابھی تو رات ہے فلائٹ صبح ہے خیر انہوں نے کافی کر کر آ کر وہ جو بندہ لے کر آیا تھا اسے کہا تو اس کو ہوتل دیا بس پہ کر آ کر انہیں وہاں بھیج دیا اب دوسرے دن صبح یہ تھا کہ وہ شخص آئے جو فارسی بھی بولتا ہے فرنچ بھی بولتا ہے ان کو لے کے جائے خلاصہ اس نے بہت لیٹ کر دیا بڑی مشکل سے اس نے ان کو اسی ائرپورٹ پہ چھوڑا اور خود بھاگ گیا جلدی جلدی اب جہاں پہنچے انہوں نے وہ کارٹ دکھایا پورڈنگ پاس تو ان کہا یہ تو ٹرمینل تھری ہے آپ کو تو ٹرمینل ون میں جانا اور ابھی گھنٹہ باقی ہے آپ کی فلائٹ میں اور آپ لیٹ ہو رہے ہیں خلاصہ یہ بھاگتے بھاگتے کہتا ہے میرے ہاتھ میں کتابیں تھیں کافی بھاری تھیں اور میں ایک بس کو روکوں دوسری کو روکوں مگر میرے پسینے شوٹ گئے کوئی مجھے سوار ہی نہیں کر رہا کہا ایسے میں میں نے بی بی سے توصل کیا کہا بی بی میں آپ کے فرزند ہی کے لیے مجالس پڑھنے جاراں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہا ایسے میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اچانک سے اس نے مجھے دیکھا اور کہا مرحبا تو میں نے کہی تو عربی بولتا ہے میں نے اس میں عربی بات کی تو اس نے ایسے ایسے اس نے بولا کہ تقریباً یہاں سے گھنٹے کا سفر بھی ہے اور آپ کا تقریباً گھنٹہ ہی رہ گیا خیر اس نے بہت کوشش کی مجھے بس بڑھانے کی مگر بس نہیں تو کہنے کا کہ اب یہ ہے کہ میں آپ کو خود گاڑی پر شوڑ گیا ہوں اب میں بھی گھبرایا بھی شہی کہ پتہ نہیں دوسرا ملک ہے کون ہے کیا ہے لیکن بہرحال میں بیٹھ گیا مجبوری تھی بیٹھا تو خیر میں نے اس سے بوچھے تو میں عربی کہاں سے آتی ہے تو کہاں میں بہرحال میں فوج میں ہوتا ہوں یہاں میں نے کہاں میں اور گھبرا گیا میں نے کہاں یہ کہیں اور ہی نے لے جائے مجھے تو خیر میں اردن میں تھا مجھے عربی آتی تو خلاصہ خیر مجھے بہت تیزی سے وہ لے گیا اور وہاں جا کر اس نے مجھے چھوڑا تو میں نے دیکھا کہ پہنچا لیکن جو رش تھا اندر جانے کا پھر میں نے دیکھا کہ میں پھر رہ جاؤں گا پھر میں نے دوبارہ توصل کیا کہا کہ جب اس بندے کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے تو مجھے یہاں سے بھی جلدی تو دیکھا اچانک سے ایک اور گیٹ کھولا اور مجھے جلدی سے جا ہے وہ اندر کی طرف لے گیا یہ زندگی کی سادہ نورمل مثالیں ہیں لیکن اس سے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ جب آپ مشکل میں پھستے ہیں تو آپ کس کو بکارتے ہیں اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ ان کا ذکر کرتے ہوں گے ورنہ عام زندگی میں جب انسان مشکل میں پھسے تو ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی اس کو فون کرتا ہے کبھی خب اسباب ضروری ہیں وسیلے ضروری ہیں لیکن ان وسیلوں تک جانے کے لیے پہلے آپ کہاں جاتے ہیں تو جو خدا پر توقل کرتا ہے خدا اس کے لیے راستے خود کھولتا ہے